سلامی سلامی لقوم کرامی بہن بھائیوں کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سلطان بھائی یقینا یہ ایک انتہائی دکھ اور کرب کی قیفیت ہے کہ اس اتنے جدید دور میں بھی آج برمہ میں مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے ہم اس موقع پر منحجل القرآن کی طرف سے جس طرح تمام تنظیمات مل کے یہ پروٹسٹ کر رہی ہیں ہم پوری دنیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو مسلمانوں کی سطح پر یعنی OISC کی سطح پر اس معاملے کو اٹھایا جائے اور اس طرح دنیا کے بڑے فورم جیسے UNO ہے ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وہاں پر ہونے والے مظالم کو رکھوائے جائے اور وہاں پر انسانی حقوق کی جو سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہیں ان کا سختی سے نوڈس لیا جائے عالمی میڈیا کو وہاں پر رسائی دی جائے اور وہاں پر جتنے ہونے والے مظالم ہیں ان کو رکھوائے جائے اور ان مسلمانوں کو جو وہاں پر جو ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں انہیں باعزت امن و سکون کے ساتھ زندہ رہنے کا بنیادی حق دیا جائے میں تمام جو یہاں پر جو پروٹسٹ کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ سب حباب کا جو اس بنیادی فریضہ کو سرانجام دے رہے ہیں جہاں تک ہمارا بنیادی حق ہے ہم آواز ان کے حق میں اٹھا سکتے ہیں اور دنیا میں ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور اس سے زیادہ جو حکومتی صدا پر کرنے والے کام ہیں سفارتکاری کے ذریعے سے معاشی اور اقتصادی حوالے سے دباؤ بڑھایا جائے برما کی حکومت پر تاکہ وہاں پر ہونے والے مظالم کو بند کرائے جائے بہت شکریہ جی نسیم صاحب بہت شکریہ موسیقی